بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو میک کے موزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے حسن و جمال کی تلاش ازل سے رہی ہے بلکہ صدیوں سے نہیں ہزاروں سالوں سے رہی ہے جائز حسن ویسے بھی پسندیدہ ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہی حسن جنت میں ایک نعمت بنا کر دینا ہے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بھی باہر باہر آیا ہے ہمارے پاس ایسے بے شمار کیس سامنے آئے ہیں جنہوں نے بیوٹی پارلر کو نانی امہ کے گھر سے بھی زیادہ اہمیت دے رکھی ہے بیوٹی پارلر نے جہاں مال وقت اور سرمایہ ضائع کیا وہاں بیوٹی پارلر سے بے شمار لوگوں کو عزتوں کے دھوکے بھی اٹھانے پڑے لیکن پھر بھی چہرے کا حسن و جمال انہیں نہ مل سکا جو ان کی چاہت تھی حسن اگر صورت سیرت نقشوں اور جلووں میں خوبصورتی کی شکل میں ڈھل جائے اور یہی حسن بازار کے لیے نہیں بلکہ اپنے محرم کے لیے ہو تو کیا ہی کمال بات ہے دوستو بے شمار کیس ایسے ہیں اور ان کے طلاق کی وجہ صرف یہی چیز بنی ہے بیوی کے گھر سے باہر جانا بن سور کر جانا اور وہی بیوی اپنے شوہر اور گھر میں بہت ہی زیادہ میلی اور بے ہنگم ہوتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے حسن کا تعلق تو اپنے ہی محرم کے لیے یقین جانئے کئی گھروں کی طلاقیں صرف اسی وجہ سے ہوتے ہوتے رہ گئیں کہ ان کے شوہروں کو یا بیوی کو حسن ظاہر کی طرف متوجہ کیا کتنے مرد ایسے ہیں جو میلہ کچیلہ رہنا اپنے چہرے کو اور اپنے لباس کو حتیٰ کے جوتوں کو بھی درست کرنا اپنی سادکی سمجھتے ہیں دوسرے لفظوں میں گندگی کو سادکی گناب دیا اسلام میں سادکی ضرور ہے لیکن گندگی نہیں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو ساف سترا رکھے لباس چاہے پرانہ ہو حرج نہیں لیکن ساف سترا ہو اردو میں کے موزز خواتین و حضرات آج آپ کو ایک نسخہ اور فارمولہ ایسا دے رہے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے نہایت ہی سادہ لیکن جہاں انٹرنیشنل قیمتی سے قیمتی کریمیں ناکام ہو جائیں اور بیرون ممالک کے قیمتی سے قیمتی جوہرے مایوس کر دیں حتیٰ کہ بہترین قسم کے وائٹیمنز آپ کو بیکار نظر آئیں تو پھر قدرت اور فطرت نے اس فارمولے میں کچھ چیزیں ایسی چھپا رکھی ہیں مثال کے طور پر چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں نمبر دو داغ دھبے بلکل صاف ہو جاتے ہیں نمبر تین دانے پیبدار ہوں یا سیاہ مو والے بلکل خوشک ہو جاتے ہیں اور اس سے ختم بھی ہو جاتے ہیں نمبر چار ابرے ابرے سیاہ داغ یا چہرے پر گڑھے وہ بھی بلکل کچھ عرصے یعنی کہ چند ہفتے یہ چند مہینے لگانے سے بلکل صاف ہو جاتے ہیں اور وہ گڑھے بظاہر چہرے پر بھر کر نمائع اور یکسہ دکھائی دینے لگتے ہیں ایسے لوگ جو چہرے کی خوبصورتی کے لیے بڑی بڑی کریمیں آزما کر تھک چکے ہیں ان کے لیے یہ ٹوٹکا بہت ہی کمال ہے ٹوٹکا جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اردو میگ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لے تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور قرآن و حدیث سے مزین روحانی عملیات و وظائف اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی راہے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے آگاہ بھی کر سکتے ہیں آئیے دوستو فطرت کے طرف لوٹیں فطرت ہمیں صدا پکارتی ہے لیکن ہم فطرت کو چھوڑ کر غیر فطرتی زندگی کی طرف جب آتے ہیں تو فطرتی زندگی ہمیشہ وقتی فائدہ دیتی ہے لیکن وقتی فائدے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ کے لیے بڑے روک اور تکالیف پیدے جاتی ہے یہ پیسٹ بنا کر آپ چند دن اگر چاہیں تو اسے فریج میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور اگر تازہ بنائیں جتنا تازہ اور فریش بنائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ بنی ہوئی کریم اتنی زیادہ زودہ سر ثابت ہوگی تو پھر اپنی نظر کو ان چیزوں سے ہٹا کر فطرت کی طرف لوٹ آئیں فطرت ہمیشہ آپ کو آگئی دے گی فطرت ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی دے گی یاد رکھئے دوستو فطرت نے کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کیا فطرت فطرت نے ہمیشہ انسان کا ساتھ دیا اس فارمولے کو آپ اعتماد اعتمینان سے بنائیں اس کا کمال دیکھیں آپ کی طبیعت اور صحت یعنی کہ چہرے کی تازگی ایسے روشن اور آبدار ہوگی کہ آپ اش اشکر اٹھیں گے کتنے لوگوں کو یہ فارمولہ دیا یہ وہی لوگ تھے جو تمام سائنس کی ٹوٹکے آزما چکے تھے اور طب و صحت کا تمام راز ان کے پاس تھا لیکن افسوس وہ بہت زیادہ مایوس تھے لیکن جب انہوں نے یہی ٹوٹکا آزمایا اور فارمولہ استعمال کیا تو ان کی طبیعت اور صحت ایسی بہترین ہو گئی کہ خود عام آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے دوستو جن کے گھروں کو طلاق سے صرف اس ٹوٹکے نے بچا لیا الحمدللہ دوستو طلاق سے یہ طلاق کی بنیاد خسن و جمال کی اور خوبصورتی کی کمی تھی بس یہی ٹوٹکا کچھ ہرستہ استعمال کروایا اور صحت اور تندرستی ان کی ایسی بہترین ساتھی بن گئی کہ آپ یقین جانئے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ آج کی نئی نویلی دلہنگ حالانکہ ان کی شادی کو کئی سال بیٹ گئے تھے اور جو لوگ بیماری کے بعد چہرے کی سیاہی چھائیاں داگ دھبے اور پلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے وہ لوگ جن کے جسم میں خون کی کمی تھی یا حادثہ یا عمر کے تقاضے کی وجہ سے ان کو کمزوری ہوئی ان کا چہرہ مایوسی اور مردکی کا شکار ہو گیا ایسے تمام لوگوں کے لیے اس فارمولے کو بہت عزمائی اور نہایت ہی مفید پایا یقین جانئے دوستو یہ فارمولہ چہرہ اور چہرے کے حسن و جمال اور چہرے کی تازکی کو بہت زیادہ بہترین بنانے کے لیے آلہ درجے کا حمل شامل ہے اور بہترین درجے کا ایک مکمل فارمولہ ہے آئیے دوستو ہم اس فارمولے کی طرف توجہ کریں اب آتے ہیں فارمولے کی طرف ہو اللہ شافی کمار گندل جس ایلو ویریہ بھی کہتے ہیں کا گودہ لے لے اتنے ہی وزن میں اس کے اندر نیم کے پتے ڈال کر اس کو خوب گھوٹ لیں یا بلینڈر کے اندر اسے بلینڈ کر کے اس کا بہترین پیسٹ تیار کر لیں اس کو فریج میں رکھیں رات کو سوتے وقت چہرے پر اس کا آمیزہ ہلکا ہلکا سا مساج کریں اور چہرے پر جذب کر لیں قدرت اور فطرت اس میں کچھ چیزیں چھپا رکھی ہیں مثال کے طور پر چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں نمبر دو داغ دھبے بلکل صاف ہو جاتے ہیں نمبر تین دانے بھلے پیبداروں یا سیاہ موالے الحمدللہ خوشک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ خوشکیل مہا سے بھی اس سے مکمل طور پر دوستو ختم ہو جاتے ہیں نمبر چار ابرے ابرے سیاہ داغ یا چہرے پر گڑھے وہ بھی بلکل کچھ عرصہ یعنی کہ چند ہفتے یا آپ چند مہینے اگر اسے متواتر لگاتے رہیں تو ماشاءاللہ چہرہ بلکل صاف و شفاف ہو جائے گا ایسے لوگ جو چہرے کی خوبصورتی کے لیے بڑی بڑی کریمیں آزما کر تھک چکے ہیں ان کے لیے تو یہ ٹوٹکا بہت کمالکہ ہے آئیے ہم فطرت کی طرف لوٹیں فطرت ہمیں صدا پکارتی ہے لیکن ہم فطرت کو چھوڑ کر دوستو غیر فطری زندگی کے طرف مائل ہو جاتے ہیں تو غیر فطرتی زندگی ہمیشہ وقتی فائدہ دیتی ہے لیکن وقتی فائدے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ بڑے بڑے روگ اور تکالیف دے جاتی ہے یہ پیسٹ بنا کر آپ چاہیں تو چند دن فرج میں بھی محفوظ کر سکتے ہیں لیکن اگر ساتھ ساتھ تازہ بنائیں جتنا تازہ اور فرش بنائیں گے اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا جب وہی لوگ فطرت کی طرف لوٹے اور انہوں نے یہی ساتھ کریم یعنی کہ یہی پیسٹ استعمال کیا تو یقین مانیے وہ حیران رہ گئے حتیٰ کہ چہرے کے غیر ضروری بال بھی اس کریم سے کچھ عرصہ کے استعمال کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ چہرے پر غیر ضروری بال ہیں بس یہی نہیں چہرہ گلاب کے پھول کی طرح اور انار کی کلی کی طرح چہتہ مہکتہ اور تندرست ہو جاتا ہے چہرے کے اندر خوش نمائی خوبصورتی پڑ جاتی ہے اور چہرہ ایک بہترین خوبصورت چاند سا مکڑا بن جاتا ہے آئیے دوستو ہم اپنی زندگی کو اس فطرتی نعمت کی طرف مائل کریں اور فطری نعمت پر ہماری توجہ بڑھتی چلی جائے بس دوستو چلتے چلتے آپ سے ایک بات دین انسان کی فطرت میں ایک اہم چیز ہے جہاں رقم اور پیسہ زیادہ لگے وہاں انسان بہت متوجہ ہوتا ہے اور جہاں مال کم ہو یا چیز مفت ملے وہاں انسان متوجہ نہیں ہوتا یا پھر اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت دینی چاہیے ٹوٹکا چھوٹا سا لیکن اس کو اہمیت بہت دیں دوستو ٹوٹکا بہت لا جواب ہے الحمدللہ اور دعا ہے اللہ رب کریم سے ہم سب کو ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ باطنی حسن سے بھی نواز دے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر فی امان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی